آلوچنا کو ہمیشہ سویکاری ہے آلوچنا آپ کو اس راستے پر لے جا سکتی ہے جس راستے کی کلپنا شاید آپ نے کی بھی نہ ہو کیونکہ یہ صرف نہ کیول آپ کی کمیوں کو اجاگر کرتی ہے بلکہ آپ کو ایک موقع بھی دیتی ہے کہ آپ کے اندر جو کمی ہے اور اس کمی کو دور کرنے کی جنہی سکلز کی ضرورت ہے اس کو آپ بہتر بنا سکیں اور سیکھ سکیں آلوچنا سے ہتاش مت ہوئی ہے بلکہ دھنیواد دیجئے جس نے آپ کی آلوچنا کیا کیونکہ اس نے کم سے کم اتنا تو سمجھا کہ آپ آلوچنا کے یوگیں ہیں اس کا مطلب آپ کے اسثتو کی کوئی قیمت تو ہے کوئی اس یوگیں تو سمجھتا ہے کہ آپ کے اوپر ٹپڑنی کی جا سکے آپ کے اوپر کوئی ویشلیشن کیا جائے اس نے ایک بار آپ کے بارے میں سوچا تو تو اسے پوزیٹیو ہو کر سیوکاریے آلوچک وہ ہوتے ہیں جو آپ کی کمیوں کو اجاگر کرتے ہیں ان پہلووں سے آپ کو افغط کراتے ہیں جن پہلووں کے کارن آپ کی سفلتہ کہیں نہ کہیں رک رہی ہو یا آپ کے رشتوں میں کوئی کمی آ رہی ہو آلوچنا بری ضرور لگتی ہے پر آپ کا فائدہ ہی کر کے جاتی ہے نقصان کر کر نہیں جاتی اور یہ لوگ وہ شخص ہوتے ہیں جو آپ کی آلوچنا کرتے ہیں یہ آپ کی شخصیت میں یا آپ کے جیون میں اس طریقے سے یوگدان دیتے ہیں جن پہلووں کو شاید آپ نہ دیکھ سکیں یا آپ نہ دیکھ پائیں اور آپ نظر انداج کر رہے ہو آلوچنا نہ صرف آپ کو موٹیویشن دیتی ہے آتمشواسی بناتی ہے بلکہ ایک بھروسہ بھی دلاتی ہے کہ آپ اپنی کمیوں کو دور کر سکتے ہیں بہتر بن سکتے ہیں آلوچنا اور آلوچک دونوں کا سواگت کیجئے دونوں کو دھنیواد دیجئے ہو سکتا ہے یہ آپ کے جیون میں ایک میل کا پتھر سابت ہو اور آپ کو ایسی جگہ پہنچائے جہاں آپ پہنچنے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے آلوچنا میں سچ دھوڑنا بھی ایک آٹھ ہے اگر آلوچنا میں جو سویکار کرنے یوگ ہے اسے آپ سویکار کرتے ہیں اور اس میں جو سچائی ہے اسے پرخنے کی اگر آپ کے اندر چھمتا ہے تو آلوچنا سدیو آپ کی ساہدہ کرے گی آپ کا کبھی نقصان نہیں کرے گی آپ کو ہمیشہ آگے بڑھائے گی تو اسی لیے اس آٹھ کو جاننا اور پہچاننا بھی بہت آوشک ہے کہ کس طریقے سے آپ اس آلوچنا کو سویکار کر رہے ہیں اور کیسے اس پر کام کرنا شروع کر رہے ہیں آلوچنا ہونے پر یہ مت سوچئے کہ آپ کو کوئی دوشی ثابت کر رہا ہے یا آپ کی کمیوں کو اجاگر کر رہا ہے یہ دوشی ثابت ہونے کے لیے یا کمی اس تھائی روپ سے بنے رہنے کے لیے نہیں بلکہ یہ تو دوش کے نیوارن کے لیے ہے بلکہ آپ کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے اسی لیے آلوچنا اور آلوچک دونوں کا صدیو سواغت کیا جانا چاہیے آلوچنا ہونے پر حتاش مت ہوئیے نیراش مت ہوئیے یہ مت سوچئے کہ میری آلوچنا کیوں ہو رہی ہے کیونکہ آلوچنا بھی اسی کی کی جاتی ہے جو کام کرتا ہے جو کام نہیں کرتے جو کام چور ہوتے ہیں کیوں آلوچنا کرے گا تو یہ ایک positive sign بھی ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں کچھ اچھا کر رہے ہیں کچھ بہتر کر رہے ہیں اسی لیے آپ کی آلوچنا ہو رہی ہے اور اس آلوچنا میں جو بھی سویکار کرنے ہوگے اس کو سوکار کر لیجئے اور اپنی کمیوں کو دور کر کے بہتر بنیئے آپ کو آلوچنا کو سمجھنے اور پرکھنے کا آٹھ ہونا اس لیے بھی آوشت ہے کیونکہ ادھکتر سمیں آلوچنا وہ لوگ کرتے ہیں جو مورک ہیں جو کام چور ہیں تو آپ کو ایسے آلوچکوں سے بچنا پڑے گا ان کے کرٹیسیزم سے دور رہنا پڑے گا ورنہ ان باتوں پہ بھی اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ اپنے آپ کو بنانی کی بجائے بگاڑ لیں گے آپ کو صدیو بدیمان لوگوں دورہ کی گئی آلوچنا سکارات مک لوگ دورہ کی گئی آلوچنا پر کام کرنے کی آوشت رکھتا ہے اور جب آپ اس پہ کام کر لیں گے تو یہ آپ کا فائدہ کرے گی نقصان نہیں